اوڈیو جنگل پانچ موبائل فون کو ضبط کر لیا گرفتہ شدہ ملزمین کیشنہ ایم چینڈرہ امران خان اروین یادوف اور چٹو پلی سہلیش کرانتی ساغر سے کی گئی ہے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات اسی طرح کی مزید خبروں سے جڑے رہنے کے لیے اینی ٹائم نیوز کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھورت اپریل کے دن میں ایک مرڈر کیس ہوا اس کے اندر ایک آکاس سنگھ کو وہاں پہ مارا گیا اس کے اندر ہم نے انوستگیشن کرتے ہوئے ٹوٹل پاس لوگوں کو یہاں پہ ایرسٹ کیا ہے اس میں ہمیں ایک پیسٹل جو بیہار سے پرچیس کیا گیا تھا وہ ملا اور ساتھ میں ٹو سپیر میکزین بھی یہاں پہ ملے ٹوٹل جو راؤنز انہوں نے پرچیس کیا ٹوٹل تھرٹین راؤنز تھے اس میں مرڈر کے دو راؤن انہوں نے ٹوٹل چار راؤنز اس پہ فائر کیا اس میں سے دو راؤنز باڈی پہ لگے اور دو راؤنز میس ہو کے وال پہ لگے تو اس میں ہم نے ساتھ میں دو نائفز بھی یہاں پہ سیز کیا ابھی میں آپ کو ڈیٹل میں بتاتا ہوں بیسیکلی پورت اپریل کو نائف میں ٹویل تھرٹی کو ہمیں انفارمیشن آیا کہ ایک پرسن کو یوزنگ ویپن مارا گیا تو اس کے بعد میں ہم نے وہاں پہ انفارمیشن کرتے ہوئے ہمیں پتا چلا کہ ڈیسیز پرسن آکات سنگ اس کو وہاں پہ مارا گیا تو اس کے اندر ہم نے ٹپا چبترا پولیس سٹیشن لیمیٹ میں ایف آئے ریسٹر کرتے ہوئے انڈر سیکشن 302 یہاں پہ ایف آئے ریسٹر کیا اس کے اندر انڈر دو گائیڈنس آف ایسی پی گوشنمال ساتش اور ساتھ میں ایسی چو ٹپا چبترا اور پوری پی ایس ٹپا چبترا کی ٹیم کی طرف سے ایک ڈیٹیل میں اچھی طرح سے ایف آئے ریسٹر لگاتے ہوئے ٹوٹل پاس لوگوں کو ہم نے ایرسٹ کیا ہے اس میں جو ایکیس پرسن ہے وہ ہے کرانتی ساغر اور چندرہ ان دون لوگوں نے مل کے اس کو آن دے سپاٹ وہاں پہ مارا ہے تو اس میں جو ہیسٹری ہے بیسیکلی لاسٹ اوکٹوبر مند میں جو ایکیس پرسن ہے آکاس سینگھ اور اس کا بھائی ان کے انہوں نے ایکیس پرسن ایون کرانتی ساغر اور اس کے کچھ دوستوں پہ ایٹک کیا تھا اس ایٹک کے ٹائم پہ ٹپا چکترا پی ایس میں 307 کیس میں ہم نے ایف آئر بھی ریسٹر کیا اور اس کے اندر ہم نے ایکیس پرسن آکاس سینگھ اور اس کے بھائی اور باقی لوگوں کو ہم نے جیل کو بھی بھیجاتا لیکن ایشو دونوں کے بیچ میں کنٹیگنسلی چلتا رہا دونوں کے بیچ میں ایشو سیٹل نہیں ہوا تو اس کے لیے ایون پرسن کارتی ساغر اس نے یہ ڈیسائیڈ کرتے ہوئے اس کو مردر کو ڈیسائیڈ کرتے ہوئے یہ پیسٹل خریدنے کا پلان کیا تو اس کے لیے اس نے ایف آئر ایف آئر ایف آئر آگوین ڈیادو ان دونوں نے مدد کرتے ہوئے دونوں بیہار میں گئے وہاں پہ بیہار میں جانے کے بعد رنجیس سنگھ پرسن کی طرف سے انہوں نے 79,000 روپیز اس کو ہینڈوار کیے اور اس کے اندر سے انہوں نے ایک دس کنٹیگنیڈ پیسٹل پلس 2 سپیر میکزین اور 13 راؤنز یہاں پہ ٹوٹل پرچس کیا بعد میں یہاں پہ بیہار سے ہیدر آباد میں آنے کے بعد ان دو لوگوں نے جو پیسٹل آدھ میں 4 اپریل کے دن پہ انہوں نے کنسپیریسی یہاں پہ پلان کیا اس کے اندر